ایٹمز اینڈر مولیکیولز پچھلے پارٹ میں ہم بات کر رہتے ہیں اس کی آئین کیا ہوتا ہے آئین بنتے کیسے ہیں اور پھر آئین سے مل کرکے مولیکیولز یا پھر کمپاؤنڈز کیسے بنتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو مولیکیول سے پھر کمپاؤنڈز بنتے ہیں ان کا کیمکل فورمولا کیسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ وارٹر کا کیمکل فورمولا ہوتا ہے ایج ٹو او اور سوڈیم کلورائیڈ کا کیمکل فورمولا ہوتا ہے نیسیل تو آخریہ فورمولا کیسے بنایا جاتا ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں تو جب کسی بھی مولیکیول کا کیمکل فورمولا بنایا جاتا ہے تو کچھ رولز ہیں جنہیں فولو کرنا پڑتا ہے پہلا رول ہے اس کا مطلب بتا ہے کہ کوئی بھی مالیکیول جن آئین سے مل کر کے بنا ہوا ہے ان آئین کے چارج یا پھر بیلنسیز برابر ہونی چاہیے مطلب کی پوزٹیف چارج اور نگیٹیف چارج آپس میں برابر ہونا چاہیے ایک جمپر کے لئے جیسے کہ انیسیل مالیکیول دو طرح کے آئین سے مل کر کے بنا ہوا ہے اس میں پہلا آئین ہے انیپلس اور دوسرا آئین ہے سیل مائنس تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جتنے پوزٹیف چارج ہیں اتنے ہی نگیٹیف چارج بھی ہے ینے پر ون پوزٹیف چارج ہے تو سیل پر بھی ون نگیٹیف چارج ہے اور اب ہم بات کریں کہ سیکنڈ رول کے بارے میں کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ یا پھر مالیکیول دو طرح کے آئین سے مل کر کے بنا ہوا ہوتا ہے پہلا آئین ہوتا ہے میٹیلک مطلب میٹل ہوتا ہے اور دوسرا آئین ہوتا ہے نون میٹیلک مطلب کی نون میٹل اور کیمکل فورمولا بنانے میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو میٹیلک آئین ہوتا ہے اس کا سیمبل پہلے رکھا جاتا ہے اور جو نون میٹیلک آئین ہوتا ہے اس کا سیمبل بعد میں رکھا جاتا ہے یا پھر اس بات کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پوزٹیف چارج والا آئین ہوتا ہے اس کو پہلے رکھا جاتا ہے اور جس آئین پر نگیٹیف چارج ہوتا ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے ایک جمپر کے لیے جیسے کی کیلسیم آکسائیڈ یہ دو طرح کی آئین سے مل کر کے بنا ہوا ہے اس میں پہلا آئین ہے کیلسیم آئین مطلب کی سی اے پر ڈبل پلس ہے اور دوسرا آئین ہے آکسیجن آئین مطلب کی او پر ڈبل مائنس آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے پلس ہیں اتنے بھی مائنس بھی ہیں مطلب کی سی اے پر اگر ڈبل پوسٹیب چارج ہے تو او پر ڈبل نگیٹیب چارج بھی ہے اور یہاں پر جو کیلسیم آئین ہے وہ ایک میٹیلک آئین ہے مطلب کی میٹل ہے اور جو آکسیجن آئین ہے وہ ایک نون میٹیلک آئین ہے مطلب کی نون میٹل ہے اسی طرح سوڈیم کلورائیڈ میں بھی میٹل آئین مطلب کی سوڈیم آئین یا نی پلس پہلے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد نون میٹل آئین مطلب کی کلورین آئین سی اے مائنس بعد میں رکھا گیا ہے اور اسی طرح آئرن سلفائیڈ میں مطلب یہ پھی اس میں بھی اپھی آئرن ہے جو کہ پہلے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اس مطلب سلفر کو بعد میں رکھا گیا ہے جو کہ نون میٹل ہے اور اسی طرح کوپر آکسائیڈ میں بھی سی یو او میں سی یو کوپر ہے جو کہ ایک میٹل ہے اس لئے اسے پہلے رکھا گیا ہے اور او مطلب اکسیجن ایک نون میٹل ہے اسی لئے اسے بعد میں رکھا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ یہ دو رول سے سمجھ گئے ہوں گے پہلا رول یہ کہ کسی بھی کمپاورڈ میں پوسٹیب آئنس اور نگیٹیب آئنس آپس میں بیلنس ہوتے ہیں مطلق کہ دونوں برابر ہوتے ہیں اور دوسرا رول یہ ہے کہ کسی بھی کمپاورڈ یا پھر مولیکیول کے فورمولے میں جو میٹل آئن ہوتا ہے اس کا سیمبل پہلے رکھا جاتا ہے اور جو نون میٹل ہوتا ہے اس کا سیمبل بعد میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ ینے سیل میں ینے ایک میٹل ہے اس لیے اسے پہلے رکھا گیا ہے اور سی ایل ایک نون میٹل ہے اس لیے اسے بعد میں رکھا گیا ہے اور اب ہم بات کریں گے تیسرے رول کے بارے میں کہ کسی بھی کمپاورڈ ایفر مولیکیول کا کیمکل فورمولا بنانے کے لیے تیسرا رول کون سا ہے اور تیسرے رول میں کہو گیا ہے کہ جو کمپاورڈ ایفر مولیکیول پالی اٹومک آئینس سے مل کر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کیمکل فورمولا کیسے بنا جاتا ہے اور پچھلے پارٹ میں ہم آپ کو پولی اٹومک آئنس کی بارے میں بتا چکے ہیں پولی اٹومک آئنس کیسے کہتے ہیں پولی اٹومک آئنس انہیں کہتے ہیں جو کی دو یا دو ادھک ایٹم سے مل کر کے بنی ہوئے ہوتے ہیں جیسے کی انہیچ فور پلس انہیچ فور پلس میں ایک صرف سنگل آئن ہے لیکن پھر بھی اس میں دو طرح کے ایٹم سے ہیں ایک ہے نائیٹروجن اور دوسرا ہے ہائیڈروجن اسی طرح ہائیڈر آکسائیڈ آئن مطلب کی او ایج پر مائنس ہے یہ بھی ایک پولی اٹومک آئنس آئن ہے کیونکہ اس میں بھی دو طرح ایٹم ہیں پہلا ہے اکسیجن اور دوسرا ہے ہائیڈروجن اور دونوں ایٹمز آپس میں مل کر کے صرف ایک آئن بنا رہے ہیں جس کا نام ہے ہائیڈر آکسائیڈ آئن مطلب کی او ایج پر مائنس آئن پولی اٹومک آئنس سے مل کر کے جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں ان کمپاؤنڈز میں پولی اٹومک آئنس کو ایک بریکٹ میں بند کر کے لکھا جاتا ہے جیسے کی مائنگیسیم ہائیڈر آکسائیڈ میں یم جی او ایج کا ہولڈ ٹوائز لکھا جاتا ہے تو او ایج ایک پولی اٹومک آئن ہے اسی وجہ سے اس کو بریکٹ میں بند کر کے لکھا گیا ہے مائنگیسیم ہائیڈر آکسائیڈ میں بھی دو طرح کی آئنس ہیں ایک ہے مائنگیسیم مطلب کی ایم جی پر ڈبل پلس اور دوسرا ہے ہائیڈروکسائیڈ آئین مطلب کی OH پر مائنس ہائیڈروکسائیڈ آئین کے دو آئین میکنیسم کے ساتھ کمبائن ہو رہے ہیں اسی لئے اس کے ساتھ 2 لگا ہے ہول ٹوائز میں کیونکہ OH پر مائنس صرف ایک سنگل مائنس چارج ہوگا اسی وجہ سے دو ہائیڈروکسائیڈ آئین کی ضرورت پڑے گی تو دو ہائیڈروکسائیڈ آئین لیں گے اور بریکٹ میں بند کر کے لگا دیں گے ہول ٹوائز کیونکہ یم جی پر ڈبل پلس چارج ہے مطلب کی اسے دو نگیٹیو چارج چاہیے کمبائن ہونے کے لئے تو ہائیڈروکسائیڈ آئین پر تو صرف ایک ہی نگیٹیو چارج ہوتا ہے اسی وجہ سے دو ہائیڈروکسائیڈ آئین مائنسیم کے ایک آئین کے ساتھ کمبائن ہوں گے لیکن اگر پولی اٹومک آئین جو یہاں پر دو بار کمبائن ہو رہا ہے مطلب کی OH دو بار ہے اگر یہ صرف ایک ہی بار ہوتا تو ہمیں بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف ہم لکھ دیتے یم جی او ایچ اگر صرف ایک ہی ہائیڈروکسائیڈ آئین ہوتا مطلب کی صرف ایک ہی او ایچ پر مائنس آئین ہوتا تو پھر ہمیں بریکٹ لگا کر کے ہول ٹوائز لگانے کوئی ضرورت نہیں تھی صرف ہم یم جی او ایچ لکھ دیتے بس جامپر کے جیسے کہ صائدم ہائیڈروکسائیڈ مطلب کی ایچ یہ بھی دو طرح کے آئین سے مل کر کے بنا ہوا ہے ایک ہے صوڈیم آئین مطلب کی ایچ پر پلس ہے اور دوسرا ہے ہائیڈروکسائیڈ آئین مطلب کی او ایچ پر مائنس آئین تو یہاں پر بھی ایچ مائنس آئین ایک پولوٹ آمک آئین ہے لیکن یہاں پر بریکٹ نہیں لگا یہاں پر بریکٹ اس لئے نہیں لگا کیونکہ یہ صرف ایک ہی بار یوج ہوا ہے اگر یہ دو بار یوج ہوا ہوتا تو یہاں پر بھی hold twice لگا ہوتا تو یہ تھے تین رولز جو کہ میں فالو کرنا ہے کسی بھی کیمکل کمپاؤڈ کا فورمولا بنانے میں تو چلیے اب ہم ایک جامبل سے ہی دیکھ لیتے ہیں ان رولز کا کیسے اپلائی ہوگا کسی بھی کیمکل کمپاؤڈ کا فورمولا بنانے میں تو سب سے پہلے ہم کو سیمپل کمپاؤڈ کا کیمکل فورمولا بنانا سیکھیں گے سیمپل کمپاؤڈ جیسے کی بائنری کمپاؤڈ مطلب جس میں صرف دو طرح کے ہی ایٹمز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بائنری کمپاؤڈ تو کسی بھی کمپاؤڈ کا کیمکل فورمولا بنانے پہلے سب سے پہلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس ایلیمنٹ کے آئین پر کتنا پوزٹیو چارج ہوگا کتنا نیگیٹیو چارج ہوگا جیسے کی سوڈیم آئین پر یعنی پر ون پوزٹیو چارج ہوتا ہے اوکسیجن پر ڈبل نیگیٹیو چارج ہوتا ہے ہائیڈروجن پر صرف پلس ون پوزٹیو چارج ہوتا ہے لیکن ابھی ہم نے کیمکل فورمولا بنانا سٹارٹ کیا اس لئے یہاں پر ابھی کس آئین پر کتنا چارج رہے گا مطلب کتنی ویلنسی رہے گی یہ ابھی ہمیں دیا گیا ہے پات میں اگلی چپٹر میں ہم سیکھیں گے کس آئین پر کتنا پوزٹیو یا کتنا نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور یہ کیسے نکالا جاتا ہے آگے ایک چپٹر میں ہم سیکھیں گے جمپل کے روپے سب سے پہلا کمپاورڈر میں دیا گیا ہے ہائیڈروجن کلورائیڈ اور یہ دو طرح کے ایلیمنٹ سے مل کر کے بنا ہوا ہے پہلا ہے ہائیڈروجن اور دوسرا ہے کلورین اور دونوں کا سیمبل بھی ہمیں دے دیا گیا ہے اور اب ہمیں بتانا ہے کہ ان دونوں ایٹمز مطلب ہائیڈروجن اور کلورین کو ملا کر کے ہائیڈروجن کلورائیڈ کا فورمولا کیا بنے گا اور کیسے بنے گا تو سب سے پہلے میں دیا گیا ہے ہائیڈروجن کلورائیڈ دو طرح کے ایٹمز سے مل کر کے بنا ہوا ہے پہلا ہے ہائیڈروجن اور دوسرا ہے کلورین اور دونوں کا سیمبل بھی دے دیا گیا ہے ہائیڈروجن کا سیمبل ہے ایچ اور کلورین کا سیمبل ہے سی ال اور انہی دونوں سیمبلز کو ملا کر کے ہائیڈروجین کل رائیٹ کا فورمولا بنے گا لیکن کیمکل فورمولا بناتے وقت ہمیں یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ ہائیڈروجین کرمٹ ہم نو hurry셔야 ہے تو اس طرح بھی limiting اور اسی طرح جب کلورین ایٹم کلورین آئین میں کنوٹ ہوتا ہے تب اس پر بھی ون نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کا سمبل ہوتا ہے سی ال مائنس تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈروچان آئین مطلب کی ایچ پلس پر صرف ون پوزٹیو چارج ہے تو یہ اسی آئین کے ساتھ کمبائن ہوگا جس پر ون نیگیٹیو چارج ہوگا اور اسی طرح کلورین آئین مطلب کی سی ال مائنس پر بھی صرف اور صرف ون نیگیٹیو چارج ہے اس لئے یہ بھی صرف اسی آئین کے ساتھ کمبائن ہوگا جس پر صرف اور صرف ون پوزٹیو چارج ہوگا جیسے کہ ہیڈروجن آئین پر صرف ون پوزٹیو چارج ہے اس لئے سیل مائنس ہیڈروجن کے ایک آئین کے ساتھ کمبائن کر سکتا ہے اور اسی طرح ہیڈروجن آئین کو بھی ون نیگیٹیو چارج ہے اور سیل پر ون نیگیٹیو چارج ہے اس لئے ہائیڈوجن کا ایک آئین سیل کے ایک آئین کے ساتھ کمبائن کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دونوں آئین کی ویلنسی صرف ایک ایک ہیں مطلب ہائیڈوجن کی ویلنسی ایک ہیں اور کلورین کی بھی ویلنسی ایک ہیں اس لئے دونوں کیمکال فورمولے میں صرف ایک ایک بار ہی رہیں گے ایک بار ہائیڈوجن اور ایک بار کلورین لیکن یہاں پر ہمیں کیمکال فورمولا بناتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنے پڑے گی کہ پہلے ہائیڈوجن کا سیمبل لکھا جائے گا یا پھر کلورین کا مطلب کہ پہلے ایچ لکھا جائے گا یا پھر پہلے سیئن تو اس کے لیے ہم نے آپ کو پیچھے سیکنڈ رول میں بتایا تھا کہ جو کٹائنز ہوتے ہیں انہیں پہلے لکھا جاتا ہے اور جو اینائنز ہوتے ہیں انہیں بعد میں لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہائیڈوجن آئین جو ہے یہ کٹائن ہے اسے پہلے لکھا جائے گا اور کلورین آئین یہ ایک ان آئین ہے اور اسے بعد میں انکھا جائے گا اور یہاں پر ہائیڈوجن آئین کے آئین پر صرف ون پوسٹیب چارج ہے اس لئے یہ صرف سی ال کے ایک آئین کو اپنے ساتھ کمبائن کرے گا اور سی ال پر بھی صرف ون نیگیٹیب چارج ہے اور اس لئے یہ بھی ہائیڈوجن کے صرف ایک آئین کو ہی اپنے ساتھ کمبائن کرے گا تو اس طرح سے یہاں پر ایچ بھی صرف ایک ہی بار رہے گا اور سی ایل بھی صرف ایک ہی بار رہے گا اور ایچ پہلے رہے گا سی ایل بعد میں تو کیمکل فورمولا بنے گا ایچ سی ایل اور اب ہم بات کریں گے نیسٹ کپ آؤٹ کے بارے میں ہائیڈروجن سلفائیڈ ہائیڈروجن سلفائیڈ میں بھی صرف دو طرح کی ایٹمز ہیں ایک ہے ہائیڈروجن اور دوسرا ہے سلفر انہی دونوں سے مل کر کے بنا ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ تو ہائیڈروجن آئین پر صرف ون پوزٹیف چارج ہوتا ہے جبکہ سلفر پر ڈبل نگیٹیف چارج ہوتا ہے اس لئے ہائیڈروجن کو صرف ون نگیٹیف چارج کی جلوس ہے کمبائن ہونے کے لئے کیونکہ ہائیڈروجن پر صرف ون پوزٹیف چارج ہے لیکن سلفر کو تو ڈبل پوزٹیف چارج ہے کمبائن ہونے کے لئے کیونکہ سلفر پر ڈبل نگیٹیف چارج ہے اس لئے سلفر ہائیڈوجن کے ایک آئین کے ساتھ نہیں بلکہ دو آئین کے ساتھ کمبائن کرے گا اور پھر تب جا کر کے پوسٹیب اور نگیٹیب چارج آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ سلفر پر ڈبل نگیٹیب چارج ہے تو دو ہائیڈوجن پر بھی دو پوسٹیب چارج ہو جائیں گے اور پھر اس طرح سے ہائیڈوجن کے دو آئین اور سلفر کے ایک آئین آپس میں کیمکلی کمبائن کریں گے اور پھر بنائیں گے ہائیڈوجن سلفائن اور یہاں پر ہیڈروجن آئین ایک کیٹائن ہے کیونکہ اس پر پوسٹیف چارج ہے اس لئے اس کا سمبل پہلے لکھا جائے گا اور سلفر ایک این آئین ہے کیونکہ اس پر نیکیٹیف چارج ہے اس لئے اسے بعد میں لکھا جائے گا اور پھر اس طرح سے کیمکل فورمولا بنے گا H2S اور اب ہم بات کریں گے کاربن تیٹرا کلورائٹ کمپاؤنڈ کی کہ اس کا کیمکل فورمولا کیسے لکھا جائے گا اس میں بھی دو طرح کیٹمز ہیں ایک ہے کلورین اور دوسرا ہے کاربن اور کاربن پر فور پوسٹیف چارج ہوتا ہے مطلب کس کا سمبل ہوتا ہے C پر فور پلاس جبکہ کلورین پر صرف اور صرف ون نیکیٹیف چارج ہوتا ہے اور کلورین کا سمبل ہوتا ہے CL مائنس مطلب کہ کاربن کو فور نیکیٹیف آئین کی ضرورت ہے کیونکہ کاربن پر فور پوسٹیف چارج ہے جبکہ کلورین کو صرف ون پوسٹیف چارج کی ضرورت ہے کیونکہ کلورین پر صرف اور صرف وای نگیٹک چارج ہے تو اس طرح سے کاربن کا ایک آئین کلورین کے چار آئینز کے ساتھ کم بائن کرے گا کیونکہ کاربن کے ایک آئین پر 4 پوزٹیف چارج ہے جبکہ کلورین کے 4 آئینز پر 4 نگیٹو چارج ہوں گے تب جا کر کے پوزٹیف چارج اور نگیٹو چارج آپس میں برابر ہوں گے تو اس طرح سے کیمکل فرمولے میں کاربن صرف ایک بار رہے گا اور کلورین چار بار کیونکہ کلورین کے چار آئینز کو ملا کر کے چار نگیٹیب چارج ہوں گے جبکہ کاربن کے ایک ہی آئین پر چار پوزٹیب چارج ہیں اور کاربن ایک کٹائر ہے کیونکہ اس پر پوزٹیب چارج ہے اس لئے اسے پہلے لکھا جائے گا اور کلورین ایک اینائر ہے کیونکہ اس پر نگیٹیب چارج ہے اس لئے اسے بعد میں لکھا جائے گا تو ایک کاربن اور چار کلورین مل کر کے ہو جائے گا سی سی ال فور اور اب ہم بات کر رہے کہ نسٹ کمپ آؤٹ کے بارے مائگنیسیم کلورائیڈ مطلب کہ مائگنیسیم کلورائیڈ کا کیم کال فورمولہ کیسے لکھا جائے گا مائگنیسیم کلورائیڈ بھی دو طرہ کے اٹم سی مل کر کے بنا ہوا ہے ایک ہے مائگنیسیم اور دوسرا ہے کلورین مائگنیسیم کا سیمبل ہوتا ہے مگ اور کلورین کا سیمبل ہوتا ہے C و مگ پر ایم جی پر دبل پلس ہے اور پلورین کر کا سیمبل ہوتا ہے سی ال پر مائنس اس پر ور نیگیٹیب چارج ہوتا ہے اور مائنگیسم پر ڈبل پوزٹیب چارج ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ڈبل نیگیٹیب آئینس کی ضرورت پڑے گی جبکہ کلورین پر تو صرف ایک ہی نیگیٹیب آئینس ہے اس لئے کلورین کے دو آئینس مائنگیسم کے ایک آئین کے ساتھ کمبائن کریں گے تب جا کر کے اس طرح سے پوزٹیب چارج اور نیگیٹیب چارج آپس میں برابر ہوں گے تب مائنگیسم کا ایک آئین اور کلورین کے دو آئینس آپس میں کمبائن ہوں گے اور پھر بنائیں گے مائنگیسم کلورائیڈ اور مائنگیسیم پر پوزٹیب چارج ہونے کی وجہ سے ایک اٹائر ہے اس لئے سے پہلے لکھا جائے گا اور کلورین پر نیگیٹیب چارج ہونے کی وجہ سے یہ ایک آئین ہے اور اس لئے سے بعد میں لکھا جائے گا تو یہاں پر ایک ایم جی ہے اسے ہاں پہلے لکھ دیں گے ایم جی اور دو کلورین ہے پھر اس کو ہم بعد میں لکھ دیں گے سی ایل ٹو اور اس طرح سے کیم کل فرمولا بن جائے گا ایم جی سی ایل ٹو تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایم جی پر ڈبل پوزٹیب چارج ہوتا ہے اس لئے ہاں پر دو پوزٹیب چارج ہیں اور ایک کلورین پر ون نیگیٹیب چارج ہوتا ہے تو دو کلورین ہونے کی وجہ سے دو نیگیٹیب چارج بھی ہیں اور اب ہم بات کریں کہ نیسٹ کمپاؤڈ کے بارے میں ایلیومینیم آکسائیڈ کے بارے میں ایلیومینیم آکسائیڈ کا کیم کل فرمولا کیسے لکھا جائے گا اور ایلیومینیم آکسائیڈ بھی دو طرح کی ایٹم سے مل کر کے بنا ہوا ہے ایک ہے ایلیومینیم اور دوسرا ہے اوکسیجن اور ایلیومینیم آئل پر ٹرپل پوزٹیب چارج ہوتا ہے اس کا سیمبل ہوتا ہے ایل پر ٹرپل پلس اور اکسیجن پر ڈبل نگیٹیب چارج ہوتا ہے اور اس کا سیمبل ہوتا ہے او پر ڈبل مائنس اور ایل پر ٹریپل پوزٹیب چارج ہونے کی وجہ سے اسے کمبائن ہونے کے لیے ٹریپل نگیٹیب چارج کی ضرورت پڑے گی جبکہ اکسیجن کے ایک آئل پر تو صرف دو ہی نگیٹیب چارج ہیں لیکن اگر ہم ایک اکسیجن آئل کے بجائے دو اکسیجن آئل لے لیں تب فور نگیٹیب چارج ہو جاتے ہیں جبکہ ایلومینیم پر تو صرف تین پوزٹیب چارج ہی ہیں لیکن اگر ہم ایک ایلومینیم کے بجائے دو ایلومینیم لے لیں تو دو ایلومینیم کے آئینس پر چھے پوزٹیب چارج ہو جائیں گے کیونکہ ایک ایلومین آئین پر تین پوزٹیب چارج ہے تو دو ایلومینیم آئین پر چھے پوزٹیب چارج ہوں گے اسی طرح اگر ہم اکسیجن کے تین آئینس لے لیں تو ایک اوکسیجن کے آئین پر دو نیگیٹیو چارج ہیں تو تین اوکسیجن کے آئین پر چھے نیگیٹیو چارج ہو جائیں گے اور اس طرح سے پھر پوزٹیو چارج اور نیگیٹیو چارج آپس میں برابر ہو جائیں گے اور پھر اس طرح سے ایلومینیوم کے دو آئین اور اوکسیجن کے تین آئین مل کر کے ایلومینیوم اوکسائیڈ کا فورمولا بنا سکتے ہیں اور ایلومینیوم پر پوزٹیو چارج ہے اس لئے کیٹائن ہے اسے پہلے رکھا جائے گا تو دو ایلیومنیوم ہے تو لکھیں گے اسے ایل ٹو اور اوکسیجن آئین نیگیٹیو چارج ہے اس پر تو یہ این آئین ہے اسے بعد میں رکھا جائے گا اور تین اوکسیجن ہونے کی وجہ سے لکھا جائے گا او تھری اور فورمولا بنے گا ایل ٹو او تھری اور اب ہم بات کریں گے نیکسٹ کمپاؤنٹ کو بارے میں کیلسیوم اوکسائٹ کے بارے میں اس میں بھی دو طرح کیٹم سے ایک ہے کیلسیوم اور دوسرا ہے اوکسیجن اور کیلسیوم آئین پر ڈبل پوزٹیو چارج ہوتا ہے اس کا سیمبل ہوتا ہے سی اے پر ڈبل پلس اور اوکسیجن آئین پر بھی ڈبل نگیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کا سیمبل ہوتا ہے او پر ڈبل مائنس اور کیلسیوم پر ڈبل پوزٹیو چارج ہونے کے وجہ سے اسے کبائن ہونے کے لئے ڈبل نگیٹیو چارج بھی چیئے جو کی اکسیجن کے ایک ہی آئین پر ڈبل نگیٹیو چارج ہے اس لیے اکسیجن کے ایک ہی آئین کے ساتھ کلسیم کا ایک آئین کمبائن کر سکتا ہے اور اس طرح سے پوزٹیو چارج اور نگیٹیو چارج آپس میں برابر ہو چکے ہیں مطلب کی کلسیم کے ایک ہی آئین پر ڈبل پوزٹیو چارج ہے اور اکسیجن کے ایک ہی آئین پر ڈبل نگیٹیو چارج ہے مطلب کہ ایک ایک آئین ملا کر کے پازٹیب اور نگیٹیب آپس میں برابر ہو چکے ہیں اور یہاں پر کیلسیب کا صرف ایک ہی آئین یوج ہوا ہے اور آکسیجن کا بھی صرف ایک ہی آئین یوج ہوا ہے اور اس طرح سے ایک سی اے اور ایک او مل کر کی ہو جائے گا سی اے او تو یہ تھے کچھ ایکجامپلز کی کسی کمپاؤنڈ کا کیمکل فورمولا کیسے بنا جاتا ہے نیچ پارٹ میں ہم کچھ اور ایکجامپلز دیکھیں گے